بیٹے کے آنے پر تُو حلوائی بٹھاتا ہے اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو تُو پریشان ہوتا ہے ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں بس نہیں چلتا ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں بس نہیں چلتا فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرہ لگانا ہے مہارا بس نہیں چلتا ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دینی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے اور ہمارے امام تو کہتا ہے ملاد نہ کر ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک یہ دو چار دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھون اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہمارا تو ایک دو دن کا پروگرام ہی نہیں اب پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو بخاری اٹھانا فرمانے لگے محمد نعمت اللہ بخاری ہے بخاری فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صل اللہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کچھ کہا تو صحیح نہ یار ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ نو ربیل اول کو آئے تھے تو میں نے کہا نو کو ملاد مناؤ کوئی مسئلہ نہیں نو کو ملاد مناؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم تو سارا سال میں آتے اس نو کو مناؤنا بھائی کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے میں نے کہا چلو جشن ملاد کہہ لیا کرو کسی طرف آؤ تو صحیح نہ بھائی جشن ملاد ہی کہلو یہ کہلو تم نے خوشی منانی ہے تو محفل ملاد کہلو نا عید کہو عید دو ہی ہیں میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری عمد کی عید ہے اور قرآن پاک پاڑ قرآن پاک پاڑ حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تمنو سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لئے عید کا دین ہوگا اور سیاستہ پاڑ حضرت عمر کا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لئے عید کا دن تھا یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عید دو ہی ہیں رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا عید دن ہوتا ہے وہ عید کا عید دن ہوتا ہے بھائی ہمارے لئے سب سے بڑی عید یہ ہے اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صل اللہ علیہ تو عید ملاد النبی پہ اظہار مسرد کرنا خوشی کا اظہار کرنا خوشی کا اظہار کرنا یہ تو ایمانی تقاضی ہے یہ تو روح کا تقاضی ہے یہ تو اندر اچھلتا ہے شریعہ جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں اور کوئی ملاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعہ سے ٹکراتا ہو پہلے کیا ہوتا ہے تلاوت ملعہ قرآن پڑھنا دوسرا کیا ہوتا ہے اتنا درجہ ہے نات کا اب تو نہ نات پڑھنے والے رہے دونوں میں ہی کمی ہے اور میں اکثر کہتا ہوں نات پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے سننے والا کوئی ہونا چاہیے نات سننا زیادہ مانا رکھتی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نات پڑھنا سے ابا کی سنت ہے سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے سننے والے کا درجہ ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت یہ سانبیل ثابت نات پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑھ یہ کوئی معمولی بات ہے رسول اللہ کی نات سننا بَلَغَلْ عُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُو شیخ صادی کہتا ہے تین فکریں لکھیں تو چوتھا ہوتا ہوتا ہی نہیں تھا میں سو گیا بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فکرہ نہیں بن رہا بَلَغَلْ عُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَعْبِ حَسُنَتْ جَمِعُو چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا نیند آگئی میری آنکھ لگی تو معبوب کا دیدار ہوا حضور نے فرمایا پریشان پڑھے ہو میں نے کہا معبوبہ تین لکھے ہیں چوتھا بانی نہیں رہا حضور نے فرمایا چل سنانا مجھے یہ چھوٹا نات پڑھنا ہے کوئی چھوٹا کام ہے یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نات سنی جاتی بَلَغَلْ عُلَابِ شاک سادی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے بَلَغَلْ عُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ تو حضور نے فرمایا چَلْ سَادِی کہہ دے سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فرماتے ہیں میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے تھے کوئی چھوٹا درجہ ہے نات نات تو ایمان ہے نات تو طاقت ہے نات تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے شرط ہے نات ہو شرط ہے شرط یہ تقاضیم ہے نات ہو وہ نہ ہو کہ نات پڑھے نا میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نات کا مقصد ہے جب بندہ نات پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گمبت کی طرف جائے جب نات سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے یہ نہ ہو کہ نات سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے یہ نہ ہو کہ نات ہو رہی ہو تو لوگ کہیں میرے کان میں لوگ کہہ دیتے ہیں آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہیں فلانے گانے دی طرز پر اعلاندہ جی تو کجھر گیا تیان اس کا یہ نات تو نے پڑھی ہے میں نات سنی نہیں آج تک ہاں اگر نات پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی بھی پڑھا کر اگر نات پڑھنی ہو تو شیخ صادی کی لکھی پڑھا کر اگر نات پڑھنی ہو تو حضرت سانٹ بن صابت کی لکھی پڑھا کر اور اگر تیرا دل کرے کہ نات بھی ہو جذبات بھی ہو حسن بھی ہو علم بھی ہو عمل بھی ہو قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو تو پھر امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کی پڑاکار پھر اللہ حضرت کی پڑاکار تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ حضرت کہانے لئے کہ یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو ڈر لگتا ہے قیامت کی رات بڑی گہری ہے سفارش نہ کرو اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ میرا بازو پکڑو اور جنت تک کہتے ہیں میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو سونیا ڈر لگتا ہے وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں باہر جانا دیری رات ہے اب بھا جی نال چلو تو بلا مثال بلا تشبیح صرف سمجھانے کے لئے کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا یہ نات ہے نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو تھانے والے سونیا جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں میربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے مجھے مدسر اور مضمل کی چادر کے نیچے کر لے میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اور پھر تڑپ اٹھے کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے تو بھئی نات ہو نات جو اس کا میار ہو اس میار کی نات ہو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے دافلے کے آگئے چار اس کے ساتھ نات خواہ صاحب آئے ہیں نماغ گھر پڑھ آئے ہیں گھر جا کے دوبارہ پڑھیں گے اور میں بات ابھی عرض کروں گا مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے پھر تقاضوں پہ آتا ہوں محفل ملاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے محفل ملاد اور بھائی یہ نہ کہا کر کہ یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے محفل ملاد میں بات غریب کی ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی یہ محفل ملاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام یہ ملاد غریبوں مسکینوں یتیموں بیوہوں کے نام کا جلسہ ہے شکوا ہے مجھے اس جلسے سے جلسہ تو ملاد کا ہو پر صدارت چودری کر رہا ہو صدارت مالدار کر رہا ہو وڈیرہ کر رہا ہو کوئی ضرورت نہیں جلسہ ملاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے مارے کو کرنی چاہیے ورنہ ضرورت کیا ہے جو حضور کے ملاد میں آیا ہے وہ سارے مہمانے خصوصی ہیں کوئی ارج نہیں کچھ نہیں ہونے لگ کوئی نہیں کھا جاتا چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے تو یہ تو شکر ہے اور یہ تذکرے جتنے ملاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی بیوہ کی بات ہوگی اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ ملاد کرتے تھے میں نے کہا چلو تمہیں سمجھتے نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل اب تو مشکل نہیں نا صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں تھا بڑا مشکل سنو سنو ابن اشام اٹھا کے دیکھو سیرت کی کتابیں پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آگئے حضور نے بعض مجبوروں بے قسم کو اجازت دے دی ابشاہ اجرت کر دے ابشاہ چلے گئے ابشاہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر تیار بھی تھے حضرت علی کے بھائی اور ایک گروہ تھا پورا سے آبا کا جو ابشاہ گیا قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا پیچھے سے کچھ سردار گئے جا کے چھیڑا کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے گلام ہیں ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں نیا دین انہوں نے اخص کر لیا ہے ہمارے حوالے کر دو حضرت جعفر تیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا علکی پھلکی بات کرنا کہتے ہیں میں نے کہا میں علکی کیوں کروں میں تو کھل کے کروں گا کھل کے مصطفیٰ کے تذکر ہشر تک ڈالیں گے ہم ہشر تک پروگرام بتایا ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے فرمایا میں علکی بات نہیں حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اسلام کی غربتوں کا عالم غربتوں کا ابھی مکہ میں رہنے کو جگہ نہیں مکہ والے ستاتیں مدینہ ہجرت ہوئی نہیں ہم شاہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے اتنے کٹھن حالات اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کے یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے تم باغی ہو گئے ہو نئے رستے پہ لاغوے بتاؤ تو حضرت جعفر تیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل ملاد میں کرتے ہیں وہی جملے وہی ملاد کا وہی سارا پاس منظر حضرت جعفر تیار بول پڑے فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے نجاشی یہی باتیں ہوتی ہیں نا محفل ملاد ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے کسی عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا اس کی زندگی مردے جیسے کر دی جاتی بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا بیٹیوں کو جائداد میں حصہ نہیں ملتا تھا اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا یتیم پسا کرتا تھا مجبوریاں تھی پریشانیاں تھی دکھ ہی دکھ آزمائشیں آزمائشیں بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اللہ نے ہمیں رسول دیا فرمایا بس ہم اس کے جنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ایک خدا کی عبادت تو سیابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا انہوں نے وہی ملاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں یہی ہوتی ہے نا ملاد کی بات ایک صاحب شکوا کرنے لگے کہنے لگے تھی مولوی ہر محول ملاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی فلاں ہوتا اب بدل لینا چاہیے تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے باتیں ہیں یہ یہ جو ہر سال محفل بات میں دھرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشان نہ ہونا اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کئی کئی رنگ میں کوئی جائداد کے نیچے دب جاتی ہے کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے کوئی جہیز کے مطالبے میں تو بیٹیاں تو دفن ہو رہی ہیں ابھی اس لئے ہم ملاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں